بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے مغزز ناظرین و سامعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ سولہ رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کریں گے یہ ایک چھوٹی سی مبارک دعا ہے جس دعا کو آپ نے صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جیسے ہی آپ اس دعا کو پڑھو گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو مجودہ دور میں ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی گھر میں بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی کرز کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی اپنے گھر میں لڑائی جگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی جادو جنات تویزات اسے وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ ان تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شاٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا ویزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ تو دوستو یہ کونسی دعا ہے اس دعا کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے جو دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس دعا کو دعا ابراہیم ہی کہتے ہیں اور وہ دعا ہے حسبون اللہ ونیم الوکیل یہ ایسی مبارک اور طاقتور دعا ہے کہ نمرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا حسبون اللہ ونیم الوکیل تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لادلے کے لیے سلامتی والی بن جا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی لیکن دوستو اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے اس بات کو آپ نے توجہ سے غور سے اور دھیان سے سمجھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس دعا کو پڑا تو انہوں نے مکمل توقع اللہ پر رکھ کر اس دعا کو پڑا کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا میرا اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا تو دوستو بھائیو اور بہنو ہمارا بھی وہی رب ہیں جب ہم بھی مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر توقع رکھ کر اس دعا کو پڑھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سولہ رمضان بدھ کا مبارک دن ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے یا پھر اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ تصور کر لے کہ یا پروردگار ان کلمات کے ذریعے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کو ختم کیا اسی طرح ہماری پریشانی کو بھی ختم فرما دے پریشانی کا تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درودِ ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درودِ پاک پڑھ لیں تو درودِ پاک پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ حسبن اللہ ونیم الوکیل حسبن اللہ ونیم الوکیل ان کلمات کو پڑھنا ہے اور ان کلمات کو آپ نے بنا کسی سے بات چیت کیے بنا کسی سے گفتگو کیے پڑھنا ہے یعنی کہ جب آپ نے ان کلمات کا یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر لینا ہے تو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لو تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور افتاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرض تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاوں کو یقیناً قبول و منظور فرمائے گا دوستو ہر بندے کی یہی ہواہش ہے کہ اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا نراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی نکامی ہے تو دوستو کتنا اچھا ہو کہ آپ دنیا میں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہی ہو اور اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہو کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے سلا کر لی میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا پس تم گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا دوستو وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے اور یہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس عمل کے پڑھنے والے پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو پیارے دوستو وہ عمل ہے استغفار کا عمل جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مغفرت کا اشرہ جاری و ساری ہے تو اس سشرے میں جب آپ توبہ استغفار کا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا دوستو اب توبہ استغفار کی بہت سی دعائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اپنی بارہاں ویڈیوز میں آپ کو بتلا چکا ہوں آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اب اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے صرف اتنا پڑھ لینا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس عمل سے اللہ اور اللہ کا خبیب راضی ہو جائے گا اور اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا دوستو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں پڑھنا بلکہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے جب تک زندگی ہے آپ نے روزانہ صرف ایک تصویح یعنی کہ ایک سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح استغفر کا ورد کرنا ہے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالی کی رحمتیں کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہیں اللہ رب العزت سے دعا گوہو کے لحپا کہ یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ